اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل خوکھر پی جائیں گلاب دوستو آئے اپنے ساتھ جی کی چھت پہ آئے ہیں میں ذرا کبوتروں کے جارہ دیکھ بال کر لیں میں کہا یار آکے سارے تو آپ کو پتہ ہے اپنے مین کبوتر تھے آٹھ تس یہی دو بچے تھے اس کے علاوہ تو کبوتر بھی کوئی نہیں ہے اوپر سے بازیاں میں نے لگا ہی ہوئی ہیں چیٹ کی اور کبوتر کوئی ہے نہیں پاس چھت کا کام آپ کو پتہ ہے کبھی ہو رہا کبھی نہیں ہو رہا وہ ہمارے ربی کمڑ مکنے کا نام ہی لے رہے نومی ماشیلہ دیکھیں نومی نے پوری چھت ٹیکر کی ہے یہاں پہ کبوتر بازی ہو رہی ہے دیکھیں نیچے بھی کتنے کبوتر چھوڑے ہیں اس نے اس ٹام پھول تیاری کر رہا ہی ہے ساتھ جی دی گجر مارے ان کی چھت پہ آئے ہیں اب ساتھ جی سے میں نے پوچھا تھا کہہ رہا ہے ابھی گئے ہیں تو یہ دیکھیں تھنڈ کافی ہو گیا شام کا ٹائم ہے اور کافی بڑا سیٹا بنایا ہے دیکھیں کبوتر اوپر نیچے آگے پیچھے چ ملچہ کریں پاس جو دوست چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا دیرمپورے کی اس ٹائم سب سے ٹوپ کی چھاتی ہے اب اوپر آئے ہیں تو برالنا شو کریں آپ نومی بھائی مرمو ان نو نمبر دے فون آیا ٹھیک ہے ان نو نمبر سی انہیں کہا یار مر بھائیو تڑے جڑے کبوتر ہی گئنے نا اور نومی نے باہر کار دی دیں میں کہا یار ایسا ہو نہیں سکتا یار کہ یار باہر کدھر گئے بچے پائپو ہی گئنے کے آنے یہ چھٹے کالا دے لکھا پڑتے یار تو ان چھال نہیں تیسی کیجئے گئنے وہ کل کر دیں اب دوستو کبوتر جو ہے نا یہاں سے چلے گئے ہیں جال کے اندر بچا رہے ہیں وہ دیکھیں گولڈن ٹیڈی سارے مارے کبوتر جال کے اندر لگے پھیر رہے ہیں اب میرے پاس جگہ نہیں ہے ورنہ آپ کو پتا ہے اتنی مینس ہے اتنی جدو جائے سے آپ کو پتا ہے یہ کبوتر بانتے ہیں دل ان پر ہے داروں پر دے کے بھی یہ کبوتر نہیں بان سکتے جو یہ بنے ہوئے ہیں اب میں انشاءاللہ نومی بھائی تو اسی کال جڑا نا نوہتاڑی میرے پانی ٹھیک ہے اتھر یہ آنگے آج جینا کال نا تم انہوں فون کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہاں کال اس ٹیم ہی آیا سردوباد کے مگری اس ٹیم آیا کال تُس ہی آج جو اتر گے نا نوہ اندر کھڑے جو باندھ کر دیں ٹھیک ہے میں کال آیاں بہت میرے بانی دوستوں کو پودر جو ہے نا آپ اپنے گھر جا کے چھوڑیں یہ اپنے مین کو پودر ہیں سارے انتے بازی بازی کھیلی ہے یہ نیچے والا جو کھڑا ہے نومی بھائی اس کے اندر آپ راکھ دینا ٹھیک ہے کال میں آگے انشاءاللہ لے جوں گا وہ میرے پانی باقی جو اہنا اور کوئی شکارشکور نہیں آیا پٹھی 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 پڑھانے لیجی ڈی اس دین دیتی سی مینو وہ میرے کو پہی ہوئی ہے لے بھی یہ دیکھیں یہ کچھ کا بہتر ہے زبارداز پوٹکستان دیتے ہیں کڑی پٹھائی دا موسا میں گئے پوٹیں پٹھائی پٹھائی گھنے اچھا یہ پوٹان دا مقصد نہیں سمجھ میں آیا ستا آج جمانو یہ پوٹان دا مقصد نہیں سمجھ میں آیا اچھا یعنی کہ تیاری فول ہی گئے روجتے گئے چھوک دیکھا نو ملے گا تو نومی ماشاء اللہ نومی کی ڈریسنگ دیکھیں فول ٹیم دین راضی درہ کبوتر ہمارے سارے مین ٹیڈی گولڈن چپڑا اس کے بعد نشہی ٹیڈن بڑی گولڈن پھر جونسرا سارے کبوتر اپنے پٹھی یہ آٹھ دس پاراں کنے پیسی کے سکیں نو تھے توٹل نو سی نو کبوتر جو انا مارے نو کے نو ہی جو انا بازی میکر کبوتر ہے نشہی ہے پھر یہ اڑے اڑا ہے کبوتر ہے سار جی جی کے یہ بھی ماشاء اللہ ان کے اڑے اڑا ہے کبوتر ہے سام لاتھی ہے کبوتر ہے کبوتر ہے کبوتر کافی ہیں یہ دیکھیں نا میں کہا چلیں آپ کو شوق کرواتے ہیں کبوتر جو ہے نو سارے کے سارے میرے جال میں چھوڑ دی ہیں نومی سار نے وہ کہہ رہا تھا اس کٹے میں ورس آیا ہوا ہے اس کی ایسا نامنے اوپر چھوڑا ہے اب میں بھی مجبور ہوں یار میرا دل نہیں کہا رہا کہ میں اپنے کبوتر جو انا رکھ کے جاؤں جیسے بھی ہے لیکن دل ہوتا ہے ان کو اتنا پیار ہوتا ہے اب کیا کرو یار جھت کا کام ہی ختم میں انہیں میں آرہا سو مسئلہ مسائل پڑ جاتے ہیں جس کی ایسے جو انا ہمیں سارے نظام سارے کام بائنڈ اپ کرنے پڑتے ہیں خیر دیکھ ہے دروستہ انشاءاللہ نومی بھائی کال جو انا آپ نے ٹھیک ہے اپنے اپنے کبوتر یہاں سے جو انا وہ شیفٹ کر دیں گے اپنی شاہد پر اور کال انشاءاللہ جو انا میں اپنا ایک دروازہ لگوا کے ساپکا لگو ان کو چھوڑنے کا کیونکہ وہ ٹائم ہو گیا تو کبوتر کو اپنے کار لے کے جائے ان کے پارک کار کے لپھلو پر ان کو چھوڑے میرا آگے سے جیڑ لگا ہوا ہے اور کبوتر تو میرے پاس ہے کوئی نہیں خالا جی کا وڑا تھوڑی ہے دو مینوں میں کبوتر رکھے جیڑ سوری جیڑھوڑا لے نا اس کے لیے بڑی جدو جہد چاہیے ہوتی ہے انسان کو دیکھیں نا یہ پتھیاں پتھیاں یہ دیکھیں یہ نیمین عویز یہ ہوتا ہے کام یہ سارے پتھیاں پتھے ان کو پھوٹ کے بندہ لیاز کرائے جب یہ نیپرو میں آتا ہے پھر یہ لمبی ریس کے گوڑے بنتے ہیں یہ ہوتی ہے تیاری اصل جس پوچھتے ہیں اصل جو کبوتر بازی نا وہ یہ ہے آپ کے بعد یہ دیکھیں نا یہ ساری پتھیاں پٹھے اڑا روکے گیٹ گڑ کے روکے ہیں ان میں سے پانچ چھے بھی کام کے نکل ہے تو آپ کا شوق ہو جاتا ہے اور اصل کبوتر بازی بھی یہ ہی ہے ہم لوگ جس طرح کبوتر بازی کرتے ہیں آپ کو پتہ یہ ہے میری میں تو پھر کائی چلائی والے کام کرتا ہوں لیکن یہ یہ کی نا یہ آٹھ لو جو پرندے میں مجود ہیں نا الحمدللہ اگر یہ بچر ہے تو یہ میرا شوق کروا دیں گے اتنا مجھے پتہ ہے وہ سینئر کبوتر ہے اور کافی ٹائم انہوں نے چھت پر دیکھا مسئلہ یہ ہے کہ کتنا ٹائم ہو گیا ان کو اپنے گھر جانے کا موقع نہیں میرا کبوتر بھی اس طرح کھا باتے ہیں ہاں چاہی دے نا تیری پتھی جو دن تو پھڑی سی بہت آلائے گی کوئی شوق کرائیں گا دے پھیری ہاں یا روکے کسی کو میرے کو لیا گیا کوئی تنہوں پتہ دے گا کون لیا کے گیا ہوں میرے کو تو آپ نے نشیب ہویا ہاں چاہی سی اپا رہن دے ہلے آیا یہاں دے بٹھا گیا نومیستان نے ہمیں کالا چپڑا بچے پکڑ کے دیا تھا وہ ہم سے آگے کوئی مارا دوس لے گیا اب میں نے کہا چلو یار کوئی نہیں علاکہ وہ بہت آلائکہ چٹ لگی پکڑی دے اس نے اور جس کی تھی وہ اس کو خون کر کر کے کہہ رہا تھا نا تو ہاں یار کوئی پتھی بٹھا کر پساند آگیا ہے تیرے کو سودا مار کے لیلنا ہے کہ انہوں نے پتہ سی شکین آن دے گیا لیکن نومی بھائی کال ہر صورت آڑی میرے بھنی کال میں ڈبل آگیا ہوں انہوں نے دے تو انہوں نے انہوں نے کار جاننا ٹائم ہو گیا چارے ہاں چھتے جا کے چھڑی ہے انہوں نے جیڑا نا ایک پتھا بھی ساو ہویا اسی بچہوں کی در ہے بچی ہے دباز نہیں ایک اور سی کلپرا جونسرایا پتھا بنی ایسی پتھین چھتے پرانہ نہیںar کیا چھتے پرانہ کسی دباز آپ پتھ siguienteی ہے دست میں پیدا چال تھی دیکھنا میں دیکھ لیں گا میں نو پتھانا ہے آہ 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 آرہ اگل موسم تھنڈا ہوگیا نا زرہ کبوتر شہو تر کام ماننے جانے چاکے ہیں وہ دیکھیں دوستو تانجیر بھی لے کے آیا انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کو اس کا بھی مشوق رہا ہوا وہ ان سے زیادہ ہے بھی کلے رنگالہ کھفے پیاسی آج اندینے یار جال دی پیدا بارے اچھا تھا کبوتر آیندہ پائی جندہ کوئی صاحب کتاب نہیں گا انسان سوچ دہا کہ یہ ہوگی جنڈا ہے گا خیر دوستو موسم آپ دیکھ سکتے ہیں گیار کافی ہوئی ہے اور ایٹموسفیر جو اینا مزید تھنڈا ہوتا جا رہا ہے ابھی کبوتر مارے نیچے نہیں اتر ہے اوپر ہی ٹون ہوگے بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ نیچے اتریں گے تو پھر انشاءاللہ ان کو پند کریں گے اور کال انشاءاللہ اس کو لے گے جائیں گے آج تو میں نے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اوپر چڑے ہوئے ہیں پرنا میں بھی میں ہو سکتا آج ہی لے جائے تھا ابھی میں اوپر ڈبا بھی کوئی نہیں ہے اس کی ویسے ہی ہے جو اینا تھوڑا سا ٹائم شوڑ ہو رہا خیار گر کا آپ کو ویڈیو جو اینا انشاءاللہ بتاؤں گا جال کا میں نے اس کو بولا تھا آج نہیں ہے کل جمعہ دیانا 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 کل جمعہ انشاءاللہ کل جو اینا وہ جال والا آجے گا اور جال کی شیٹنگ کر جے گا کہ ہمیں خرچہ خرچہ بتا جے گا نہ آپ روپ کے بان سموز بتا جے گا دیکھیں ہمارے لاکھے میں کتنی بڑی بیلڈنگ بنیا دوستو اور یہ پورے لاکھے سے پورے درام پورا میاں میں سب سے بڑی بیلڈنگ ہے دے رہی کیسی بیلڈنگ ہے دوستو کون تاڑا کون کی چھت کا اوپر ہی بیٹھا سکتا ہے کنہ دیں چھاتے وہ لڑکان چڑھے ہیں جو دیکھ رہے ہیں منی نظر آدھے ہیں وہ دو لڑکان چڑھے ہیں یہ کیا لوڑ چڑھ ڈلا دیکھو وہ دیکھیں نا پورا اٹموسفیر پورا درام میری چھتر اس کے اوپوزیٹ ہے وہ اس سیڈ پر میری چھت ہے دوستو ہماری چھت جو آنا اس سیڈ پر بنی ہوئی ہے خیر چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکائب کیجئے گا کال انشاءاللہ جو آنا ہم اپنے کبوتر یہاں سے لے جائیں گے اور کال صبحی شام کو لے جائیں گے کال میں اس کا دروازہ جو چار اپنے کھڑے بنائیں ان میں سے کسی ایک کا دروازہ کا کل جو گھاڑ کرتا ہوں تاکہ وہ ایک کھڑا مرا پروپر بنجے اس میں یہ سارے فٹ ہو جائیں بلی تو آتی نہیں ہے آگے بھی تو آردہ چھوڑے ہی ہیں چلو اپنا گھر تو دیکھتے رہیں گے ادھر جال میں میرا دل دکھ رہا ہے میرے کبوتر جال میں اتنے اچھے کبوتر جال میں دکھا کھا رہے ہیں آپ جو لوار سولی زندگی جی رہے ہیں کھڑے ملے ویدھے پروپر کاپٹے ملی تھی اچھا دانہ پانی اچھا سیٹ اپ کہاں دلوی علی محل کے ساتھ شامل ہو یا کوئی نہیں انشاءاللہ بہت جال جو آنا وہ یہ ماری کال انشاءاللہ چاہتے ہوں گے لیں دوستو اجازت دیں اوکے جی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ